بیوانی کی پہچان چودری بنسیلال سے ہاں بالکل ہے اور کہتے ہیں کہ وہ ہریانہ کی نرماتہ بھی تھے انہوں نے بہت کام کر رہی لیکن ان کی چھوئی ہے نا بہت کڑک مجاز رہی ہے جب آپ آج سے چھتیس سال پہلے جنرلیزم میں آئے ہوں گے تو آپ کو چودری بنسیلال کیس طریقے سے یاد ہیں میرے کو بڑا اچھی طرح یاد ہے میں نے بنسیلال جی کے ساتھ کئی بار انٹریویو بھی کیا کئی بار ان سے بہت تیم بولے بلکہ آپ یہ دیکھو کہ وہ ویسے تو کڑک ایمیج کے تھے پر جب وہ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے تھے اس کے بعد وہ کھلنے شروع ہوتے تھے اور وہ پھر اتنے روچک قصے سناتے تھے اب جہاں تک کڑک کی بات ہے ہمارے ایک بار انہوں نے پریس کانفرنس رکھ لی جیسے پترکاروں کی عادت ہوتی ہے ابھی لیٹ جانے کی تو انیس سو اکانوی 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 کی عادت وہ وکاس پارٹی انہوں نے نہیں نہیں بنائی تھی انہوں تو ہم لوگ پترکار بھی کتنے ہوتے تھے شہر میں چار پانچ اب کی طرح نہیں ہے ہم پانچ چھے پترکار تھے تو کوٹھی بے یہاں پہنچے گے بنسیلال ہم پہنچے گیارہ بجے کا ٹائم تو ہم پہنچے گیارہ چالیس میں میرے کو آج یاد ہے ہم نے میسیج بھی جا وہ اکھلے تھے ان دنوں کی سبتہ میں تو تھے نہیں تو کسی نے میسیج دیا پر آگے بھی پترکار آئے ہیں جو بلو بلالو بھی تو بلالی ہم جاگے بیٹھ گئے تو بولے جی ہمیں بولے بلو ہم بولے جی آپ نے بلایا تھا بلو میں من تو گیارہ بجے بلایا تھا گیارہ چالیس ہوگی پریس کونفیس تو کھو نہیں کرو یہ سب چاہ بھی لو اور کوئی بات کر دیو بات کر لو تو مطلب یہ اس طرح کیا ان کا بھیزاج تھا ویسے بھی میں ان کو دیکھتا تھا وہ کئی معاملوں میں بڑے ڈسپلینڈ آدمی تھے ایک بار میں ان کو کور کرنے تو شام چلا گیا تو شام میں جب وہ بہشن دے رہے تھے تو بولے بھی یہ گوشن لوگ جیسے پہلے ایسی کوئی سکیورٹی تو ہوتی نہیں تھی لوگ بولے جی چوئے صاحب یہ چیز بنوانی ہے یہ کروانی ہے تو ایک آئی جنے بڑھا بیچ میں بول پڑا ہے جی پہلے آلی تو اگونی ایپ گاب ہو رہا گے نوٹ کرن نائٹی سکس سیون میں تو ابن سیلال کو بڑی محسوس ہوئی چپ ہو گئے چپ ہو گئے تو ساتھ میں ان کے ایف سی آر تھے ایف سی آر نہیں اسے چیف سیکٹری تھے ہاں تو چیف سیکٹری وشنو بھگوان جی تھے ان کو بولے بھئی کام کرو وشنو بھگوان جی میں صویرے چندگر آؤں گا اور جو آپ کا ایف سی آر ہے اس کو بھی وہاں بلا لینا تو بولے جی ٹھیک ہے اس کے بعد کا پھر میں کو واقعات کسی نے بتایا بولے جو ہی بن سیلال چندگر پہنچے اور آفیس میں جاتے ہی بولے بھئی ٹھیک ہے وہ شام کا ٹائم تھا شام کو ایف سی آر بھی اور چیف سیکٹری بھی ڈپٹی سیکٹری بھی سارے آگے آفیس میں تو جو ہی بن سیلال کھڑے ہو گئے سیٹس بولے اس ایف سیلال بولے کون ہے آپ میں سے ایف سی آر بولے جی سر میں بولے آپ کرسی پہ بیٹھو میری تو وہ بولا کہ نہیں سر آپ کو بولا نہیں نہیں آپ بیٹھو کرسی پہ آپ بڑے آدمی ہو آپ میری جو جنہوں کو روک سکتے ہو آپ بیٹھو وہ خبرہ گیا بولے نہیں سر نے کسی طرح سیٹل ہو گیا سارے کچھ سارے بن سیلال بیٹھ گئے سامنے کرسی بیٹھنے کے لیے نہیں ہوتی تو ان کا ایک سوچ ہوتی تھی بھی کام کیا اور افسر کو واپس کھلے یہ نہیں کہ اس کو آپ دو گھنٹے بولے جی میری ڈیوٹی ہے سرکار کی یو جنہوں کو جو آپ گھوشنائیں کرتے ہو یو جنہیں ہوتی ہیں ان کو implement کروانا finances اپلبد کروانا تو بولے یہ تشام والی یو جنہیں آپ نے کیوں روک رکھی ہیں تو کہتے ہیں جی میں نے سر یہ تھا وہ تھا اب آس سن لو کل صبحے رہے ان کو clear کر کے لے آنا تو اگلے دن صبح جو دیکاری ساتھ گئے تھے ان کے تو ایک دیکاری بتا رہے تھے میرے سے بولا کہ ہم بڑے خوش ہوگے سویرے سویرے سارے فائلے لے کے پہنچ گئے تو چوی بنسیلال دیکھتے ہی بولے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہو گئی ہے ساری بولے ٹھیک ہے اب آپ FCR صاحب آپ جائیے ہو گیا کام اور پھر وہ چلے گے تو چیف سیکٹری کو کہتے ہیں چیف سیکٹری صاحب اس کی ابھی ترانت آرڈر کرو اس کو بدل دو اس کی شرط یہ competent نہیں ہے اس معاملہ تو مجھے ان کے اندر ایک ٹیمپرامیٹ تھا کام کرنے یہ نہیں تھا کہ وہ ماں فالتے تو بتے نہیں پھوٹتے تھے بتے تو ان سے میں نے ایک دن پوچھا میں نے چوی صاحب آپ دفتر میں میں بیڑ کو پتہ لگے کہ کرسیاں نہیں لگی ہوئی ہیں آپ کے بولے وہی بات ہی ہے میں نے کام کرنا ہوتا ہے میں نہ تو میرا ٹائم خراب کرتا ہوں نہ میں دوسرے کا ٹائم خراب کرتا ہوں افسر کا بھی ٹائم امپورٹنٹ ہے تو بھلا میں دوسرے کام کرو اور جاؤ اور اسی طرح چرکی دادری میں انہوں نے کیا آئے یہاں پمپاوس پہ بولے جی گاؤں والے بولے جی نہر پہ کام گلت ہو رہا ہے جی وہاں مال ٹھیک نہیں لگ رہا کچھ نہیں بولا صبح پانچ بجے اٹھے ڈرائیور کو ساتھ لیا گنمین کو لیا اور وہاں نہر ہیڈ پہ پہنچ گئے ایٹھا کے لی آئے ایٹھا کے لی آئے اور مسالہ بٹھا کے لے آئے تو یہ بنسیلال بڑی جمین سے جھوڑے ہوئے تھا ان کو یہ پتا تھا کنسٹرکشن کے کاموں سے بھی جھوڑے رہے تھے آ کے چیف انجینئر کو فون کیا بولا بھائی بات سن لے یہ ایکسیان اور ایس ڈی اور جائی دفتر نہیں جانے چاہیے نو بجے انہیں اٹھا دے تورنت کہنے کا مطلب ہے کہ ورکنگ دیکھو ورکنگ دیکھو ان کی اور ان کا انٹریسٹ دیکھو آج بھی جو انہوں نے نہریں بنوائی تھے آپ کبھی تیل پہ جاؤ اب چو جب اب اپنے منورلال جی نے جب پانی تیل پہ پنچانے کی بات آئی تھی وہاں گئے تھے اس نہر کی لائننگ آج بھی انٹیکٹ ہے ملدو کہ وہ لائننگ آپ نہروں کی لائننگ کو آپ کہیں بھی ایک اٹھ نکلی ہوئی نہیں ہے اور ایسے لگتا ہے کہ یہ آج بھی ٹنہ ٹن اٹھے لگی ہوئی ہیں تو وہ ڈسپلینڈ آدمی تھے اور اچھا صاف گوئی بھی بہت تھی میں نے ایک بار ان سے پوچھ لیا میں انٹریویو کر رہا تھا تو میں نے کہا جی یہ ایس وائی ایل کا میٹر تھا بولا میں نے انہوں نے ٹال موٹول نہیں کیا میں کوئی لگتا ہے بولے آر اس کو تو رہنے ہی تھی لبا بشتہ تھا لبا بشتہ تھا انہوں نے الگ کی کوسس کی تھی انہوں نے وہ کہا بولا میرا ہے نا یہ دکھتی نبز ہے میں نے اس پہ بہت کام کیا میرا میری اچھا تھی کہ میں اس پورے ایریے میں میں نے ان سے بتا بھی چوٹالا جی کہتے ہیں بھی آپ نے وہاں تو نہر کا کام نہیں کروایا یہاں کروا دیا بولے میری یہ جو سوچ تھی کہ پہلے یہاں اپنا نیٹورک تو بچھا لوں یہ تو میرے ہاتھ میں ہے اور جب پانی کا فیصلہ ہوگا تو میرے کو وہ پانی فٹا فٹ میرے علاقے کو آجائے کیونکہ جو حسار کیتھل سرسا ادھر تو چلا جاتا ہے بھاکھڑا کا پانی بولے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے علاقے کو جمنا کا پانی ملتا ہے وہ کم ملتا ہے تو میرے علاقے کو بھی نیلا پانی ملے ٹائم پہ ملے تو بڑی کلیر سوچ کے آدمی تھے وہ دو بھائی صاحب بہت شکریہ رہے ہیں بیوانی میں یہ ایکچولی میں بھائی صاحب کلچر نکلا ہی بیوانی سے مہین سے ہاں جی تو پہلے بھائی صاحب تھے سریندر سنگھ اور دوسرے بھائی صاحب تھے اجر سنگھ چوٹالا ٹھیکو ٹھیکو آدھ ہے تو جو سریندر سنگھ تھے ان کا وقتی تو اپنے پیتا جی سے کتنا کالگ تھا سریندر سنگھ اور بنسیلال کا وقتی تو بلکل الگ تھا اپوزیت اپوزیت تھا سریندر سنگھ ہے نا اچھلی بڑی اڈجیسٹمنٹ یہاں تک کی ایم ایل ایز کی حمت نہیں ہوتی تھی ایک بار انہوں نے ایک اخبار پہ کیس کر دیا دیٹ ریویون اخبار پہ ان دنوں انہوں نے حریش گپتا جی ابھی کیا پنوی بند کر دیا تو وکاس پارٹی کے سارے ایم ایل ای ہوتے تھے آتر سنگھ مانڈی ہوتے تھے اپنے یہ جنگویر سنگھ ایم پی تھے اپنے دھرم پال سانوان تھے اور جگنات تھے یہ سارے ایم ایل ایز تھے تو یہ سارے کہنے لگے بھی اخبار والوں شہتر سنگھ چوہان بھی ہوتے تھے اس سے اخباروں کی پوچھ وہ تھے اخبار والوں سے بگاڑ اتنا ٹھیک نہیں ہے انہوں نے آپس میں میٹنگ کری رام بجن جی کے گھر بیٹھ کے تو بھولے چوئی بنسی لال آؤں گے نا ان سے بات کری جائے بھئی چوئی صاحب اخبار ہوتے تھے اور ان کی ایک ایک لائن اخباروں کی بڑی معنی رکھتی تھے انہوں نے بھولے بھی چوئی بنسی لال سے بات کر لیتے ہیں ان کو کہتے ہیں چوئی صاحب یہ ختم کریں وہ ان کے وہ ڈیر نہیں کرسپا رہے تھے کہ بھئی ہم چوئی بنسی لال سے کیسے ملیں تو ساتوں کا یہ فیصل ہوا ابھی ساتوں کے ساتوں کمرے میں اکٹھے چلیں گے ایک ایک نہیں جائے گا تو پھر یہ بات آئی کہ کمرے میں ایلٹر پہلے گوڑ کرے گا تو وہ بھولے دھرپال بولا جی میں سب سے آگیا آگے ہو لیا تو کہتا ہے میں نے جب اندر پیر رکھا تو پیچھے پڑھ کے دیکھا کوئی نہیں تو کہتا ہے میں چوئی بنسی لال سامنے بیٹھے کہتا ہے اب شیر کیا کہ بکری بیک دیں کہتا ہے میں سوچا بھی ہمت کر کے بھولے کیا بات ہے بتا کی کام آیا میں نے کہا کہتا ہے میں سامنے تو آ لیا ان کے کہتا ہے میں نے کہا چوئی صاحب اخبار والوں پر جو اپنا کیس کا رکھا ہے نا وہ ٹھیک تو کو نہیں بولا کہلی دانے تیری بات بولے جی بولا بار ہو جائی تو اس طرح کا ایک اڑکا نا ایک لائن کھیچ کے چلتے تھے بھئی میں نے یہ لائن لے لی اور اس لائن سے میں اپنی نہیں بدلوں گا وہ سریندر سنگ کی کوئی لائن نہیں سریندر سنگ تو ایسی تھے کہ آپ سے رات کو غصے ہو گئے رات کو آپ سے لڑ لیے بحث کر لیے اور سویر ہے آپ کے بعد ساتھ مجھے فون آ جائے گا اے چھوٹے بھائی کیوں نراز ہو گیا تو کیا ہو گیا اور میں تو بتا میری تنیر اور میں تو نیوے کہہ دوں کوئی بات نہیں ہے ملکہ بڑا ایک کمپرومایزنگ ریچہ فلیکسیبل بہت زیادہ تھے وہ بتاتے ہیں کہ یہاں لوکل سہر میں کہیں بھی گھومتے تھے گھومتے نہیں وہ ان کے ساتھ تین چار ساتھی ہوتے تھے گاڑی اٹھاتے خود ان کو ڈرائیونگ کا بہت شونک تھا جیسی ماروتی کی کار آئی سب سے پہلے انہوں نے لی ماروتی کی وین آئی انہوں نے لی جیفسی آئی انہوں نے لی ان کو شونک تھا تو وہ کیا کرتے تھے اپنی گاڑی اٹھاتے تھے جا کے کبھی کسی کپڑے والا جو جانکار ورکہ ہوتا تھا اس کے بیٹھ جاتے اخبار والوں کے دفتر آ جاتے یا شہر جب بھی انہوں نے بیوانی میں ہونا شام کو تو کوٹھی پہ بیٹھ جانا سامنے دربار سا لگا کہ لوگ آتے رونک رہتی اور پھر وہ اپنا لوگوں سے ملنے نکل جاتے تھے شام کو صویرے بہت ہی ملنسار پرورتی کہتے سلندر سین اور لوگوں کے ساتھ بڑا اپنتب رکھتے تھے اور اپنے جو ورکر تھے میں ان کا اپنتب دیکھتا تھا کہی بار جیسے کسی کو ان کے بعد جوتوں کا بڑا شمک ہوتا تھا نہیں نہیں جوتے ہوتے تھے دیکھا کسی دو ساتھی جوتے ٹھیک نہیں اس کو جوتے دے دیئے کسی کو کپڑے دے دیئے کسی کو پیسے پکڑا دیئے اس طرح کی نیچر کھلے دیئے بڑے کھلے من کے آدمی ساتھ کہتے کہ وہ اپنے کپڑے خود ہوتے تھے بلکل ہاں میں نے خود دیکھا ان کا دیکھو ایک تو وہ ہیلتھ اپنے ہیلتھ کے پر بڑے کوشیس ہے صبح انہوں نے جلدی اٹھنا اور اب یہ ان کے ساتھ کے دوست جی پی دلال بغیرہ یہ بتاتے ہوتے تھے کہ سریندر سیر کرتے تھے ہم ان کے ساتھ چل نہیں باتے تھے اس پیڑز چلتے تھے بہت جاتا ان کی جو پارک مورتی لگی ہوئے نا مورتی بھی ایسی لگی جیسے بھاگے گئے بھاگے گئے ہاں بلکل یہاں اس پارک میں بہت گھومے اور بھوژن رکھتے تھے بھوژن بھوژن تھا روٹی بنوانی اس کو فورڈ کرنا اور گاڑی میں بیٹھ کے خاتے چلے جانا ساتھ میں لسی لے لینی تھوڑی سی فروٹ لے لینا ساتھ میں تھوڑا سا بھوژن بڑا ساتھ بک تھا اور سیمپل تھا اپنے کپڑے دھوتے تھے ہمیشہ اور بنسی لال جب تک جیئے چاہے سریندر سنگھ سانسد بنے چاہے منتری بنے انہوں نے اپنے پیتا کے آگے اونچی آواز میں بات نہیں ملکہ ڈرتے میں نے سریندر سنگھ کو روتے دیکھے دو تین بار ان ایمیلے کو کہتے بھوژی کو تھمے سمجھالو میری دوگو نہیں مانتے اچھ امت نہیں تک بھوژے ریجیڈ تھے کئی معاملوں میں سریندر سنگھ بھی ڈیر نہیں کرواتے ان کی جو نیچر تھی وہ پبلک میں بڑی نرم سریندر سنگھ کی تو بہت نرم نیچر کتنے کام ایسے جو بھوژے بگاڑ دیتے تھے سریندر سنگھ پھر منہ منہ ملوکے تھپکی دے کے لے آتے تھے لے نینی کو اینا میں باو جی کو سمجھا دوں گا پر باو جی کہا کہ تو ہمت ہوتی نہیں تھی کہنے کی مرم تو وہ کسی طرح نیچے پھر ادھکاریوں کو کہ کہ اس کا کام کروا دیتے تھے تو یہ بڑا ڈیفرنس باپ بیٹے کی نیچر ایسے دور میں جب اتنے سکریے بھائی ساب ایک دم سے چھوٹالا کی انٹریفر یہاں پہ ہوتی ہے تو وہ کیسے دوسرا بائی ساب بنفتہ اس سے دیکھو کوئی بھی ایک لنبے سمیسے راجنیتی کرے گا کوئی بھی ہو آج آپ دیکھو نریندر مہدی جی کو 10 سال ہوئے جو ان کے پرتی لوگوں کا اٹریکشن آج سے 5 سال پہلے یا 7 سال پہلے تھا وہ آج نہیں کم ہو گیا 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 کوئی بھی نیتا ہو ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں نئی بہو بیا کے آئے گی اس کا بھی تھوڑے دن پر اٹریکشن کم ہو لیا تو اسی طرح سریندر سنگھ بھی راجنیتی میں سکریہ سن 67 سے 68 سے سکریہ ہو گئے تو اتھار چڑھا کم ہو گئے کم ہو گئے میرے سے کپی بڑے تھے وہ تو سنیندر سنگھ تو میں کو یاد ہے کہ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو امرجنسی کے ترنت بعد ستتر میں سرکار ہٹ گئی انکہ کرکٹ کا شوق ہوتا تھا تو ہم چھوٹے ہوتے ہم میٹرک میں پڑھتے تھے وہ بڑے تھے ہم آکے پارک میں وہاں کرکٹ کھیلتے تھے شام کو اپنا سمان کٹ لے آتے تھے تو ہم لوگ بھی کھیل رہے ہوتے تھے ہمارے ساتھ کھیلنے لگ جاتے تھے آ کے تو ان کا دیکھو راجنیتی میں کہیں نہ کہیں ویروت بڑھتا ہے آپ سب کے کام نہیں کر سکتے لوگ ایکسپیکٹیشنز بھی پہنچ جاتا ہوتی ہیں اور خاص طور پر پھر ان دنوں شراب بندی ہو کے ہٹی تھی شراب بندی میں سریندر سنگھ کو ایک ویلین بنا دیا گیا جیسے میں آج بھی آپ کو بتاؤں سریندر سنگھ کو جتنا ویلین بنایا گیا تھا ان کا اتنا برا رول نہیں تھا بھی نہیں دیکھو کیا ہوتا ہے کہ کئی بار آپ کے ساتھی ہوتے ہیں آپ کو ان کی ہنڈر پرسنٹ ایکٹیوٹیز کا تو نہیں پتا ہوتا وہ کہتے ہوتے تھے اگر بیٹھتے تھے نا تو کہتے تھے بولے یار میری گاڑی میں کالا کوئی گلت آدمی میں نہیں بیٹھا اور بیٹھ کے چلا گیا میری گاڑی دس دنہ گئی ہے تو کہتے تھے تو سریندر کا آدمی ہے پت کیا نام بولے کہ کئی چیزیں اتنا میں نے ان کو نہیں دیکھا نہیں اور انتو شراب بندی کا ویلین ان کو بنا دیا گیا ایک آدمی کو تو آپ سکیپ گاوٹ بناو گے وہ سریندر سنگھ بن گئے اس کے بعد آ گیا ہریانہ وکاس پارٹی کا جانے کا ٹائم آ گیا ستانوے میں ایک مومنٹ ان کے خلاف کھڑا ہو گیا ہریانہ میں تو جب وکاس پارٹی ہٹی انہی دنوں عجی سنگھ کی انٹری ہوئی جب وہ ان کا ڈاؤن گراف میں چل رہی تھی وکاس پارٹی جبکہ چوٹالہ صاحب نے ایک بات اس طرح مدان سبا میں کہی تھی بنسیلال نے ستہ سے ہٹ گئے اور چوٹالہ صاحب مکھے منتری سپورٹ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار سے بن گئے چوٹالہ صاحب نے ویدان سبا میں بنسیلال نے کہا بھی تیرے لڑکوں کی انٹریفیرنس بہت ہے سرکار میں چوٹالہ صاحب بولا چوٹالہ صاحب تو بھی سورے کے مان لیتا تو تیری بھی سرکار نہیں جاتی کہنے مصر یہ ہے کہ سلیلدر سکھ گٹس کو تو بھی پہچانتے تھے پر انتو ان دنوں سارا نیگیٹیو ان کے خلاب ہو چکا تھا تو اس تیم آجے سنگھ چوٹالہ کی انٹری ہوئی